ہلو گائز تو کیسے آپ سبھی لوگ ہیں ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو تو گائز آج ہم لوگ دوبارہ سے آ چکے اپنے ون بلوک سیریز کو کنٹینیو کرنے کے لئے تو گائز اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا پچھلے والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اپنا ایک پیارا سا بان ہاؤس بنایا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پورا جوہے نہ بنا دیا تو کافی صحیح بنا تھا بس صرف اس کی اوپر والی روف نہیں بنایتی تو میں نے پھر وہ بنا دی اور اس کے بعد پھر یار وہ تک گیا تھا تو میں نے اس کے بعد ویڈیو بنائی نہیں اس کی تو آج ویڈیو بن چکی ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں بھائی کیسے بنایا تھا وہ اور باقی ہاں آج کی اس والے ویڈیو میں ہم لوگ کو یہ فیس کیسے بھی کر کے ختم کر رہے ہیں تو لیٹس گو بھائی اس کو فڑا وڈ سے ختم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دیکھو میں نے پھر آیا ہی نہیں مطلب ون بلوک کے سائد پچھلی بار جو سامان اس میں رکھا تھا وہی کوئی پڑا ہوئے بھاگی میں نے سب چیسٹوں میں رکھ دیا ہے اور لیٹس گو تھوڑا بھو تھا میں نے کام کیا آگے پیچھے لیکن ادھر نہیں آیا ہوں ون بلوک کو مائن کرنے کے لیے تو یہ اپنا وہ بان ہے جس کو میں نے بنایا تھا لیٹس گو یہ ہو گیا اور یہ دیکھو بھائی کیا کھولے بھائی یہ دیکھو اور یہ ایک گوڑا پتہ نہیں کہا سے سپون ہو گیا تھا تو میں نے سوچا بھائی چلو اس کو بنائی دیتا ہوں فڈا پتہ سے اور یہ میرے سارے سارے انیمل سے آ پر ہے پیگی میگی بھی تو لیٹس گو بھائی ابھی جو انہیں فڈا پتہ سے اس کو کھولو اس کو پھر سے بند کرو تاکہ کوئی بھی انیمل باہر نہ آئے اور یہ ویلیجرز کا گھر توڑا اپگریڈ کر دیا میں نے ان کو پیچھے کے توڑا راستہ بنا دیا اور ایک باری مسٹیک ہو گئی تھی جس وجہ سے آج یہ آئرن گولم آپ دیکھ سکتے ہو بھائی ان کو یہاں پہ مطلب یہاں پہ میں نے یہ بنا تو دیا لیکن ٹورچ لگانا بھول گیا تھا جیسے میں ورلڈ میں آیا اور اس ٹائم جو ہی نا رات ہو رہی تھی تو زومبی آیا اور ان کے پیچھے لگ گئے بھائی ان کو مارا کوٹا پھر جو ہی نا میں نے چولا بھائی کیا باتیں تو میں نے پھر ان کو بند کر دیا اور اس سے وجہ سے پھر یہ دونوں آئرن گولم سپون ہو گئے بھائی تو ابھی چھوڑو سارے باتوں کو بھائی یہ پیچھے کا ایریا بھی اس کا کچھ کرنا ہوگا دیکھتے ہیں ابھی جو انہاں اپنا فر سے مجدور والا کام سٹارٹ کرتے ہیں فڑا فڑ سے بھائی تو لیٹس گو تھولنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اور یہ دیکھو بھائی ابھی تک کہے والا فیس ختم نہیں ہو پتہ نہیں کب ختم ہوگا تو میری اس سے جان چھٹے گی بھائی جنتی جنتی اس کو ختم کرتے ہیں آج کیسے بھی کرے بھائی یہ کیا ڈیوڈا رو یہ ایک تو اینڈر مائٹ بھی نہ میرا کو کافی تنگ کرتا رہتا ہے بھائی ہر ٹائم بس آتا رہتا ہے اس والے میں ایک تو ڈیف ڈار کے نام پہ میرا کو اوشن دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اینڈر مائٹ آ جاتا ہے اور میرا کو جینا مائنر پہ ڈیڈ لیا دیتا ہے یہ دیکھو ابھی میں کچھ بلوگ بھی نہیں ٹوڑ پاؤں گا رکھو بھائی سیٹھ سے توڑتے یہ دیکھو یہ بھائی یہ کلے بھی نہیں توڑ پا رہا ہے کوئی بات نہیں پاس اتنے زیادہ گائے ہیں دودھ لے ہی لیتے لیٹس گو بھائی آجا اپنے گائیں ادھر کم توڑی ہے موشو کاؤں ہوئے نورمل کاؤں اور بکری تو دودھ نہیں رہی تھی جن کو دینا چاہیے تھا اس کو یہاں پہنگ دیتے اور بھائی آجا ملک دیتے بھائی کوئی بات نہیں مدے میرے پاس موشو کاؤں بھی ہے تو لیٹس گو بھائی موشو کاؤں ملک میرے کو چاہیے ملک بھی دے دی گی میرے کو کوئی بات نہیں ابھی جو نے ختم کر دیتے فڈا فڈ سے اور پھر اپنے کام پر سٹارٹ کرتے لیٹس گو ابھی جاتے اپنے کام کے طرف کدھر گئے بھائی تو اس کو کول دیتے بھائی اور اس کو پھر سے بن کرو اور ابھی جاتے فڈا فڈ سے بھائی ادھر سے آگے کے لیے نکلتے اوکے تو اس راستے سے توڑا آرام سے بھائی یہ پیڑ غلط جگہ پہ لگ گئے تو بھائی پھر سے سٹارٹ کرتے اپنا لیٹس گو بھائی کدھر گئے شوال یہ پڑی ہے نا میں سمجھا بھائی شوال نہیں کیونکہ پھر یاد ہے ہاں ہوای لاس ٹائم تو میرے پاس شوال پڑی تھی تو چیک انو انٹری میں پڑی تھی لے بھائی آر یہ بیچ میں آ جاتے لو بھائی میری وہ بھی توڑ گئی لیکن کوئی بات نہیں اس کو میں کری لوں چلو گائز بس یہ ختم ہو جائے یا میرے وہ اس کو جلتی سے جلتی ختم کرنا بھائی یہ بیچ میں آ جاتے ہیں لیول سیون دے جنگل بھائی یہ بھائی لگتا ہے فرسس کیم تو نہیں کر رہے نا جنگل کے نام پہ اوکے نیو ریسیپی ان لوک ہو گئی یہ جنگل سیٹ 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 اوکے یہ پڑی ہے فائنلی سیٹس مل گئے بھائی چلو جلتی جلتی اپنے پاس ایک تو پیٹ ہو گا نا بھائی لیٹس گو جلتی 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 اوڈی سپور نہ ہو جائے بھائی اڑھ نہ جائے باقی کوئی بات نہیں میرے کو کوئی سی بات کا خطرہ نہیں بھائی یہی پہ بیٹا اچھا سلیپ سے نہیں نکل سکتا تو لیٹس گو بھائی سیٹ ایم کر دیتا ہوں اوکے تو فائنلی ابتے پاس ایک تو کیا کر رہے بھائی نکلو تم کو نہیں دے رہا میں تم پہلے سے میرے پیٹ ہو اور وہ میرا نیا پیٹے کو اس کو لے کر ہی چلا جاتا ہوں نکال دیتا ہوں بیچارہ یہاں پہ پسا ہوا اسی وہ لے بھائی چلو آجا اوکے آرے پھر سے نہیں اس کو پھر سے توڑنا ہوگا میرے کو لیکن کوئی بات نہیں آجا میرے میٹیو لیٹس گو بھائی دیکھتے ہیں میرے پاس ہی بیٹا ہی لیٹس گو گائز میرے کندے پہ بیٹ چکا ہے میرا پیارا توتا تو اس بات پہ بھائی لائک کرنا بنتا ہے تو لائک کر دو اور آب بھائی ساتھ میں بھائی سبسکرائب بھی کر دینا ٹھیک ہے تو جاؤ ابھی سبسکرائب کر دو لیٹس گو بھائی پھر سے کوڑنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بھائی جلتی جلتی بھائی یہ کافی بھوری چیزیں بیچ میں شاولو پھر نکالو اور یہ بھائی میرے کو کافی بھورا لگتے ہیں مطلب ٹول چپنا چینج کرنے کا اگر شاول آرہے تو شاول سے کرو اور اگر نہیں آرہو اس سے کرو تو اس لئے میں جو اینا بھی ایک سائٹ پہ ہی جلنے والا ہوں جو کہ عبدہ ہے یہ کہہ کے تھے ایکس تو ایک سے میں کٹنے والا ہوں تا لیٹس گو بھائی سارا کٹ دوں گا جتنا بھی ہے نا ان سب کو آج مطلب کیسے بھی کر کے یہ والا بھائی بھائی آدم کرنا ہے ہم لوگ کو بھائی یا ریکھتے سالے بیچ میں آجا تھے تمہیں ڈاٹھ سالے نکالیا اوکی بھائی نیرو دے دی جو کہ کافی صحیح میرے کو چاہیے ویسے میں بنا بھی اوکی چیسٹ اور یہ بھائی میلن سیڈز اور کچھ یہ اور آگے لیکن اٹھا لو جو بھی آ رہا ہے بھی جتنا بھی آ رہا ہے کام کار ہے کیونکہ اس سے براؤن ڈائی بھی بن سکتی ہے تو بھائی وارٹر میلن تو بھر بھر کے مل رہا ہے بھائی یہ کافی صحیح جنگل بائیوں میں ملتے زیادہ وارٹر میلن آئی گیس اگر میں صحیح ہوں تو جنگل بائیوں میں ہی ملتے تو لیٹس گو بھائی فڈا فٹ سے اس کو بھی کمپلیٹ کرو یار اب یہ پھر سے یار یہ چوٹا سا کیو آ رہا ہے کافی غصہ دلا رہا ہے بھی میرے کو تو بھائی کوئی بات نہیں تو فڈا فٹ سے بھائی یہ سارا کمپلیٹ کر کے آپ سے ملتا ہوں میں بھائی ایک تو یہ ایکس بھی ٹوٹ گئے اس وجہ سے بھی یار کافی دکت ہو رہے لیکن کوئی بات نہیں سوپر چیسٹ بھائی سوپر چیسٹ کے نام پہ میرے کو ٹرٹی دے رہے گولڈ کی پیکیکس گولڈ کی سوڈ اور ایک ڈائیمنڈ بھائی سوپر چیسٹ کا مطلب جانتے ہو کہ بھائی دو تین مطلب کم آز کم بھائی مطلب تھوڑے سے بھی مل جائے تو میرے کو پانچ ڈائیمنڈ دے نا تب میں اس سوپر چیسٹ کہے سکتا ہوں تو گائز میں واپس آ چکا ہوں فڑا فڑ سے بھائی پھر سے کام پہ لگ جاتے ہیں یہاں پہ فڑا فڑ سے کٹ ہو بھائی یہ لو بھائی ابھی میں نے سٹارٹ کیے دیکھ سکتے آپ ریکو ریکوڈنگ بیچ میں میں توڑا کام پہ چلا گیا تو اس وجہ سے بھائی توڑا بیچ میں بند کر دیا تھا میں نے لیکن واپس آ چکا ہوں تو فڑا فڑ سے بھائی جتنا ہے تو سارا بھی کر لیتے تھوڑا ویڈیو بھی لمبا پھر کچھے گا میں نے سوچا بند کردو ریکوڈنگ اور فون میں بھی چارز ختم ہو جائے گا تو بھائی فڑا وڑ سے سارا کا سارا کاٹ دو جتنا بھی ہے بھائی یہ جنگل بھی کافی لمبا ہو گیا ویسے کہتے بھی ہیں جنگل میں منگل کہ یہ ہوئی ہو رہا ہے بھی میرے ساتھ بھائی یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اوپر سے میرا دماغ اسے اتنا خراب کیا ہے اتنا 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 کی میں کہہ نہیں سکتا آپ لوگوں کتنا تو چلو فڑا وڑ سے جتنا بھی ہے یار یہ ختم ہونے کا کیوں نام نہیں لے رہا میں مطلب اس ٹائم بھی میں نے ہاتھ اگینٹ سے زیادہ اس کو کر لیا لیکن ابھی بھی چل نکل سالہ بھائی ایک تو اتنے زیادہ اوکے ایک تو نیچے گر گیا یہ بھی مر گیا بھائی فائنلی بھائی ایک دم آ جاتے ہیں یار سلائن کافی بڑی ہوتی ہے نا اس وجہ سے ادھر پوری بھی نہیں آتی میرے کو پھر مار دیتی ہے چلو میرا انگر باہر بھی ابھی فل ہے اور فوڈ بھی فل ہو گیا بھائی میری پھر سے بھائی ایک سٹوٹ گیا جو کہ کافی برا لگ رہا ہے ابھی میرے کو بھائی کب تک کب میں بناوں گا تو اسی شوال سے بھی گجارہ کرنا ہوگا لیکن کیا کر سکے بھائی کافی غصہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی جو بھی ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا رکھو بھائی میں ادھر کیوں جا رہا ہوں میرے کو ادھر جانے بھائی سونے جانے تو لٹس گو بھائی پہلے سو کے آ جاتے اور اس کے بعد آگے کام کرتے بھائی رکھو اپنے گوڑے دیکھ لیتا ہوں اب یہاں پہ ایک موق سپون ہوا تھا کی وجہ یہ کہ میں یہاں پہ ٹورچ نہیں لگایا تھا نا تو ادھر ٹورچ لگا دیں گے اس کے بعد یہاں پہ بھی کوئی سپون نہیں ہوگا تو یہ کبھی کبھا میں بھول جاتا ہوں ٹورچ میں نے تھوڑی بھی پتی اور پھر میں بھول بھی گیا تو لٹس گو بھائی یہاں پہ تو کیا کر رہا ہے تو نکل یہاں سے بھائی دیماغ خراب کر کے رکھ دی انڈے ہار جگہ پہ تم لوگ کے پہلے ہوئے ایک تو میرے ونڈ لوگ میں تو بھائی یہ بیبی ویلیجر جو ہے نا ایک ویلیجر نیچے گر گیا تھا دروازہ پھر سے میرے سے کلہ رہ گیا تھا تو جاگے ایک گیا ہو دوسرے دکھا دے دی وہ نیچے گر گیا بھائی یہ کیا جھنو بھائی یہ کیا تم دونوں اچھا سیئے سیئے اوکے جوب کا ہے تو سیئے تو بھائی فڑا فڑ سے ابھی سو جاتے میں کدھر سو سکتا ہوں تمہارے ساتھ بھائی چھوڑو اپنا بیٹ لگا دوں گا میں فڑا فڑ سے سو جاتے آپ اپنا مست گوڈ مورننگ گائز تو چلو بھائی فڑا فڑ سے بھی توڑ دیتے بیٹ اپنا اور بھائی یہ بھی اپنے کام پہ لگے سب لگے رہو بھائی بڑیا بڑیا تو چلو اپنے پیرٹس بھی میں نے یہاں پہ بٹا دیا بھی کے لیے اپنے توتے یہی پر رہیں گے بھی میں ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جانے والا اب اسکیلٹن جیسے میرے کو رات میں مارا ہے نا ایسے پھر یہ بھی مر سکتے تھے کوئی بات نہیں تو بچ گئے تو چلو کو جا کے آپ نے کرنا ہے لائک ساتھ میں بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے ٹلی والا بٹن ضرور دبا دینا اور ہاں کمنٹ سیکشن میں ضرور یہ بتانا کہ ہم لوگ کو اس والے پرانے بان کے جگہ پہ یا ادھر پی نہیں پرانے والے بان کے جگہ پہ ہم لوگ کو آئرن فارم بانا چاہیے یا اپنا ایک ایکس پی فارم اور ہاں یہ ضرور بتانا میرے کو اور باقی میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈبای آلویدہ ویڈیو 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 ویڈیو